بھل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بولیوڈ کی ان پانچ ایکٹرسز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے بولیوڈ کا کچھا تھٹا سب کے سامنے کھول کر دیا جیہاں اس لیچ میں سب سے پہلا نام آتا ہے سندھیا مردل کا بتا دیں کہ سندھیا مردل نے اپنے کریئر میں کافی ساری فلمیں کی ہیں سندھیا نے کچھ سمجھ پہلے سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کریئر کے شروعات میں کس طرح سے فلم میکر نے انہیں ایک فلم کے لیے گوب جوب کرنے کی سلا دی تھی سندھیا نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بار تو ایک شخص نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس بریسٹی نہیں ہے اور انہیں پیر لگانے کے لیے کہا تھا اگلا نام آتا ہے آئیشہ زلکا کا ویب سیریز ہش ہش میں آپ نے آئیشہ زلکا کو دیکھا ہوگا بتا دیں کہ آئیشہ زلکا نے ای ٹائمز کو دیئے ایک انٹرویو میں بولی وڈ کو لے کر کئی چوکا دینے والے بات بتائی تھی آئیشہ زلکا نے بتایا تھا کہ وہ فلم نرسم میں ڈبیو کرنے والی تھی لیکن شوٹ چورہ ہونے سے پہلے ہی میکرز نے انہیں فلم سے نکال دیا آئیشہ زلکا کے جگہ فلم میں اور ملا ماتونکر کو سائن کیا گیا تھا آئیشہ زلکا نے بھی بتایا کہ کیونکہ انہوں نے کریئر میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا اسی لئے انہیں صرف چھوٹے ہی رولز ملتے رہے اگلا نام آتا ہے رادکہ آپتے کا رادکہ نے ایک انٹرویو میں یہ خلاصہ کیا تھا کہ جب وہ بولی وڈ میں نہیں تھی تو انہیں اپنی باڈی پر کام کرنے کی سلا دی گئی تھی پہلی ملاقات میں کسی نے انہیں ناک کی سرجری کروانے کے لئے کہا تو کسی نے ان کی جو لائن اور ٹانگو کی سرجری کروانے کے لئے کہا تھا لیکن رادکہ آپتے کے اس سمیں ہو شڑ گئے جب دوسری ملاقات میں ایک ڈائریکٹر پروڈیوسرز نے انہیں برسٹ امپلان لگوانے کے لئے کہا تھا اگلا نام آتا ہے عیشہ گوبتہ کا آشرم 3 میں نظر آئی ایکٹرس عیشہ گوبتہ نے ایک انٹرویو میں خلاصہ کیا تھا کہ انہیں ناک کی سرجری اور گورے رنگ کے لئے انجیکشن لینے کی سلا دی گئی تھی عیشہ گوبتہ نے ایک انٹرویو میں خلاصہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کریئر کی شروعات میں مجھے سلا دی گئی تھی کہ میں اپنے ناک شارٹ کروا لوں کیونکہ میری ناک گول ہے بہت سمیں پہلے لوگوں نے مجھے یہ سلا تک دی تھی کہ میں گورے رنگ کے لئے انجیکشن لگوا لوں میں اس وقت تھوڑے ٹائم کے لئے بہگ بھی گئی تھی میں نے اس انجیکشن کی قیمت بتا کی تھی اور وہ 9000 روپے کا تھا اس لیش میں اگلا نام آتا ہے شما سکندر کا ایٹرس شما سکندر کاسٹنگ کاؤچ پر کئی بار کافی سارے کھلا سے کر چکی ہیں انہوں نے ایک انٹیوویم بتایا تھا کہ جب انہوں نے کریئر کی شروعات کی تھی تب لوگ کام کے بدلے سیکس کی ڈیمانڈ کرتے تھے شما نے اسے گری ہوئے حرکت بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اب انڈسٹری کافی بدل گئی ہے شما سکندر ایک بار جب ڈائریکٹر سے ملنے گئی تھی تو اس نے شراب کے نشے میں ان کی جانگوں پر ہاتھ رکھا تھا تب سے شما سکندر کو سیوسائیڈ کے خیال آنے لگے تھے اور لمبے وقت تک وہ کافی شرمندری میں